یدی آپ گریب پیدا ہوئے ہیں تو یا آپ کی گلتی نہیں ہے لیکن یدی آپ گریب مر جاتے ہیں تو یا آپ کی گلتی ہوگی دوستو اپنے آپ کی طلنا کسی سے مت کرو یدی آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ سویم اپنے بیجتی کر رہے ہیں اتنی محنت کرو کہ آج سے پانچ سال بعد کہیں بھی جاؤ تو اس محفیل میں تم سے بڑا دوسرا کوئی نہ ہو ہاں دوستو سمائے انسان کو سفل نہیں بناتا سمائے کا صحیح استعمال انسان کو سفل بناتا ہے زندگی میں کبھی بھی نیراز مت ہونا کیونکہ کیا پتا کل وہاں دن ہو جس کا آپ کو سالوں سے انتجار تھا دوستو چاہے آپ میں کتنی بھی یوگیاتہ کیوں نہ ہو کیول ایک اگرہ چت ہو کر ہی آپ مہان کاریا کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک تو چلیے آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد دکھنے لگے گا ہم سبی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں فیڈبیک دے سکیں کیونکہ انہی کی قارن ہم صدھار کرتے ہیں بڑے چیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی بڑا جوکھیم اٹھانا پڑتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں لیکن جب پیسہ نہیں ہے تو دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں بہت محنت لگتی ہے جناب کچھ مقام حاصل کرنے میں لوگ تو پل میں اسے قسمت کا نام دے دیتے ہیں اگر آپ کا بیعپار انٹرنیٹ پر نہیں ہے تو آنے والے سمیہ میں آپ کا بیعپار مارکٹ سے باہر ہو جائے گا ہاں دوستو جب تک آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا صرف وقت کے بھرو سے مت بیٹھے رہنا قسمت والوں کے ہاتھ کھالی رہ سکتے ہیں محنت کرنے والوں کے نہیں جب ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں تو کوئی اور ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو اپنے لقص پر فوکس رکھو چاہے کچھ بھی ہو پھر دیکھنا آپ کو سفلتہ پانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے دوستو جو لوگ راتوں کی نیند اور سکون کھوتے ہیں وہی ایک دن اس دنیا میں اتحاس رچتے ہیں کیول ڈریم دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا دوست انہیں حقیقت بنانے کے لیے محنت بھی جروری ہے جندگی میں اگر آپ ٹوٹنے لگے تو اداس مت ہونا کیونکہ جو ٹوٹتے ہیں وہی نکھرتے ہیں جہاں دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے دوستو رکاوٹ ایسی چیز ہے جس پر منشی کی نظر تبھی جاتی ہے جب وہ اپنے لقص پر دھیان کیندرت نہیں کرتا ہے سفلتاؤں کا کوئی رہسیہ نہیں ہوتا ہے سفلتا کڑی محنت تیاری اور اسفلتاؤں سے سیکھنے کا نتیجہ ہے ہاں دوستو آپ کا جیون صحیح نہیں ہے اسے صحیح بنانے کے لیے اسے صحیح سے استعمال کرنا ہوگا دوستو اتار چڑھاؤں کے بعد بھی اگر کوئی بیکتی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے تو اس بیکتی کی قدر ہمیشہ کرنا جی ہاں دوستو آسمان کی اور دیکھو ہم اکیلے نہیں ہیں جو لوگ سپنے دیکھتے ہیں اور کٹھن محنت کرتے ہیں پورا برہمانڈ ان کے ساتھ ہے ہاں دوستو جب آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر چاہے ہوا کام کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو ایک بار اس کام کو کرنے کی کوشش تو کیجئے موسیقی